سادہ مشین میں اور یہ جپانی مشین میں فرق کیا ہے؟ یہ جپان کی اچھی مشین ہے مطلب اچھ بیس کالی کی مشین ہے اس میں ابھی لوکل بھی ہمارے پاس آتے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہلکی کالیٹی کی مشین ہے چورس بارڈی میں ہے اچھے چورس بارڈی میں ہے ہاں شیپ ہوتا ہے یہ اور لاکی ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے کام نہیں کرتے جو کی یہ والی مشین کام کرتے ہیں جپانی جو ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں میں یہ جلو ہوا ہے اور اس میں سیل پڑتے ہیں دو یہ فلیم کی نہیں یہاں سے فلیم زیادہ ہوتا ہے فلیم زیادہ ہوتا ہے یہ مطلب تیار ہوگا ہے چیز واہ یار اس کا تو یہی بڑا اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹک ٹاک آج ہم پھر آیا ہے پیشاورکارخانو مارکیٹ نیو بی بلاک اور وہ بھی پیشاورکارخانو مارکیٹ میں نیو بی بلاک ہے شاپ نمبر انیس تو ان کے پاس آج ہے سلائی مشین اور وہ بھی امپورٹیٹ سارے لاٹ مال جپانی تو آپ کو آج ہم سلائی مشینیں دکھائیں گے دیکھیں یہ ان کے پاس لاٹ آیا ہوا ہے اور یہ ساری سلائی مشینیں ہیں اور یہ اس طرح مشینیں ہیں نا سلائی کہ یہ جو پاکستان میں لوکل ہوتی ہے اس سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں اکمال بہت ساری ہے جو کہ ہم باعی سے پوچھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کئی وریٹیوں میں اور اس میں کئی خوبیاں ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ مزائے گا ویڈیو پوری دیکھیں گا پھر آپ کو مزائے گا اور پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہمارے سادہ مشین میں اور یہ جوپانی مشین میں فرق کیا ہے تاہیر بھئی اسلام علیکم تو تاہیر بھئی اللہ کا کرم محبوبانی تینکی تاہیر بھئی آپ کے پاس کیا کیا ہے یہ جوپانی مشین کیا ہے اور یہ چیزیں کیا ہے ذرا ہمیں پوری ڈیٹیل سمجھیں ہمارے پاس جاپانی مشینیں ہیں جو کہ امپورٹیٹ ہوتی ہے جاپان سے اور یہ اس کی خوبیہ میں آپ کو پہلے بیان کرتا ہوں کہ جاپانی مشین میں اور پاکستانی مشین میں فرق کیا ہوتا ہے جاپانی مشین میں اصل فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک گارنٹی شدہ مشین ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچاس سال گارنٹی شدہ چیز ہے جاپانی کی ہر چیز آپ دیکھ لیں چاہے گھر کی کوئی چیز ہوگری یا پھر گاڑی ہو وغیرہ ہو ہر چیز میں آپ کو فرق واضح طور پر نظر آ سکتا ہے یہ آپ کو میں سیمپل کی طور پر بتاتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں بارڈی کی فینشنگ دیکھیں اس کے پرزے چیک کریں آپ اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ٹیلر حضرات جو ہیں زیادہ تر جاپانی یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر کام اس سے نکالتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں جو کہ صرف جاپانی کے اوپر ہو سکتی ہے پاکستانی مشین کی مٹیریل جو ہے ناکس ہوتی ہے پرزے اس کے ہلکے ہوتے ہیں کام وہ تو بس یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹر پوری کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر لوگ شادی وغیرہ میں یوز کرتے ہیں گفت کے طور پر دے دیتے ہیں سستی ہوتی ہے بادار سے لیکن کام کے لحاظ سے وہ بالکل بھی زیرو مشین ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کام کے لئے مشین لینی ہے تو پھر جاپانی مشین سے بہتر کوئی مشین نہیں ہے یہ یقین میں اور اس مشین میں کتنا فرق ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو کام آپ مطلب اس کو آپ موٹر پر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گفت پہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی مشین اس کو اپ ہینڈل ڈیوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ سکر آپ ہینڈل کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں موٹر پر یوز نہیں کر سکتے اب اس سےبلہ ناکس کام نہیں نکال سکتے جو آپ کا مقصد ہونا مطلب آپ نے ہیوی ڈیوٹی کام کرنا ہے زیادہ کام نکالنا ہے آپ کے پاس کام ہے تو وہ آپ کو صرف اور صرف جاپانی مشین دیتے ہیں گر یوز میں یہ کتنے ٹائم بدنے کے ساتھ دیتے ہیں یہ را میں تو ہم خود گر اسمان کیلئے تقریباً پچاس سال گرانٹی کے لئے دیتے ہیں آپ گر یوز کے لئے پچاس سال گرانٹی دیتے ہیں اور کمرشل کے لئے کتنی گرانٹی دیتے ہیں کمرشل کے لئے مطلب اگر ٹیلر ہزیاد یوز کرتے ہیں تو اس کا containing ڈس سال گرانٹی دیتے ہیں ڈس سال پ 치�یلیس کے لئے کمرشل کے لئے پرانی مشین تو معنی ہے پرانی مشین کے لئے دس سال 관�ی رانٹی دیتے ہیں اسمیں آپ کے بعد اگرڈ نئے بھی آتی ہے نئے بھی آتی ہے اسمیں مطلب یہ ابھی نئی حالت میں موجود ہے یہ گرانی یوز ہے لیکن اس طرح یوز نہیں ہے کہ اگر زیادہ گرانی بنید ہے آپ کے پراس بتائیں مورڈل بتائیں کیا کیا ہے کہ یہ ابھی جنیوں نام کی مشین ہے یہ سیٹ پہ بھی اس کا اپنا نام ہے اچھی مشین کی پیچان یہ ہوتی ہے کہ باڑی کے نیچے بھی اس کا اپنا نام ہو باڑی کے نیچے بھی نام ہے اور پھردے کے اوپر بھی اپنا جنون نام لکھا ہے اب یہ آپ کپنی سے پرچیز کریں گے تو یہ آپ کو تقریباً دو سے ڈائی لاک روپے میں پڑے گی ایک مشین یہ اتنی سے اتنی سے مشین تو یہ آپ کو یہاں پہ دو سے ڈائی لاک روپے میں پڑے گی لیکن اگر یہاں سے لیں گے ہے جو اتنی مشین میں آپ کو دکھا دوں یہ اتنی مشین دو ڈائی لاک کی بتا رہے ہیں اور وہ بھی یہ آپ کو یہ کتنے میں آپ بتا رہے ہیں پچیس ہزار روپے میں پچیس ہزار میں جو بھی ہول سیل مطلب یہ ہول سیل میں اور یہ جاپان کی اچھی مشین ہے مطلب اچھ بیس کوالی کی مشین ہے اس میں ابھی لوکل بھی ہمارے پاس آتے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہلکی کوالیٹی کی مشین ہے مختلف نام ہے اوپر کوئی اور نام ہوتا ہے نیشے کوئی اور نام ہوتا ہے مطلب یہ لوکل کوالیٹی کی مشین ہے جاپانی میں یہ تقریباً آپ کو دس ہزار سے لے کر پندرہ سے سولہ زار میں تقریباً اس میں سے پھر الہیدہ 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 نا سے کوالیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو اچھی مشین ہے وہ آپ کو تقریباً بیس ہزار بائیس ہزار چھو بیس ہزار سے پچیس ہزار تک پھر اس میں کلر وغیر آجاتے ہیں نا بلکل وہ ان کی نام وغیرہ میں کوئی فرق ہو اور اس کی کپنی ہوتی ہے جو کی ہے اب یہ الہیدہ کپنی ہے جو کی یہ دیکھیں آپ نیشے بوڑی پہ بھی نام ہیں فرزوں پہ بھی نام ہیں یہ آپ تقریباً بائیس سے ترہیس ہزار روپے میں مل جائے گی بائیس سے ترہیس ہزار اور یہ حال پاکستان آپ ڈیلیوری دیں گے حال پاکستان ہم ڈیلیوری دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان میں سے کون سا موڈل ہے اور اس کے علاوہ میں میں آپ کو یہ پاکستانی مشین ہے جس کھا دیتا ہم نے آپ دکھر بھی کیا ویڈیو میں یہ لوکل مشین ہے اور یہ برینڈ نیو ہے برینڈ نیو ہے بلکل اس کے ساتھ یہ گرانٹی کارڈ بھی ہے تقریباً یہ پان سے دس سال گرانٹی دیتے لیکن یہ مہینے بعد واپس آ جاتی ہے وہ کیوں ناگس کوالیٹی کی وجہ سے اچھا اور اس کی کیا پرائز ہے یہ تقریباً اس میں سات آزار سے لے کر دس آزار روپے تک ہے اچھا یہ جو سادہ مشین ہے پاکستانی وہ سات آزار سے دس آزار روپے تک موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو جاپانی ہے سیکنڈ اینڈ مطلب دس پندرہ آزار سے شروع ہوتی ہے اس میں دس آزار سے لے کر پچھززار تیس آزار تک اور یہ آپ کے پاس جاپانی مشین نہیں پڑی ہوتی ہے برینڈ نیو برینڈ نیو بھی ہے وہ کتنی کی ہوتی ہے وہ تقریباً پھر چالیس سے پچاس آزار روپے میں دیکھتے لیکن وہ بھی ہمیں اصل میں لارڈ میں ہی ہمیں آتی ہے آپ کو لارڈ میں آتی ہے جس طرح بھی لارڈ آپ کا آیا ہوگا ہے یہ لارڈ آیا ہوگا یہ لارڈ آیا ہوگا ہے یہ لارڈ آیا ہوگا اس میں سے مطلب علیدہ علیدہ کمپنی ان کی ہوتی ہے علیدہ علیدہ کمپنی وہ پھر اس میں سے کوئی آدھ مشین اس طرح نکل جاتا ہے بلکل زیرو میٹر ہوتا ہے وہ تو اس کو پھر ہم صفائی کر پیک کر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کونسی مشین ہے یہ والی یہ میں آپ کو بتایا جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں فل راونڈ فل راونڈ ہاف جوکی بھی اس کو کہتے ہیں درمیانہ جوکی بھی اس کو کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو باہر مارکیٹ سے تقریباً یہ چالیس سے پینتالیسزار روپے میں ملے گی ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس یہ بھی اویلیبل ہے تقریباً ترٹی فائیف تاؤگن میں پینتیسزار روپے میں پینتیسزار روپے میں یہ آپ کو مل جائے گی صحیح ہے اور یہ بھی اگر آپ اپنی سفر چیز کرتے ہو تو یہ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے میں آپ کو پینتیسزار روپے میں یہ اس سے بھی مہنگی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر فرق یہ ہے کہ اس کو لوگ زیادہ تر بڑے کام کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے پیرکشوٹ ہو گیا جیکٹ ہو گیا ریکسین ہو گیا بڑی سے بڑی چمڑے کے لئے یہ بڑے کام کرتے ہیں اس کے لئے یہ یوز کرتے ہیں اور ان کی سلائی میں اور پاکستانی والی سلائی میں کافی فرق ہوتا ہے دن اور رات کا فرق ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے پاکستانی مشین ایسی ہے کہ وہ صرف ایک ٹوٹل ہے بس کسی کو گف کرنا ہی تو لوگ میں نے آپ کو شادی میں مشین گف کی ہے باقی کام کرتے ہی نہیں کرتے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اگر کام لینا ہو تو پھر بندہ یہ مشین لے چاہے وہ ہومیوز کیلئے ہو یا ٹیلر کیلئے ہو گھر کے لئے میں نے ایک مشین پورے گھر کے لے کافی ہے پورے گھر کے لے کافی ہے یہ کون سی مشین ہے یہ اس میں پھر آتی ہے کلر مشین ہے گھر کے یوز کے لئے زیادہ تر لوگ کلر مشین لیتے ہیں بلیک مشین زیادہ تر گھر میں پسند نہیں کیا جاتا اس میں یہ دارہ وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ بھی ہے جنون کپنی کی اس میں لائٹ ہوتی ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر لائٹ موجود ہے جو آپ کے کام کے دوران یوز کر سکتے ہوئے یہ موٹر کے ساتھ تچ ہوتی ہے پھر یہ لائٹ دیتا ہوتا ہے لائٹ دیتا ہوتا ہے میں نہ خوبصے چاہوں یہاں پیچھے سیٹ پہ لگتی ہے یہاں پہ اس کا لائٹ ہوتا ہے میں بھی اس کا کھولتا ہوں مجھ سے لگی ہے یہ لائٹ یہاں پہ یہاں پہ بجلی موٹر کے ساتھ تچ کرتے ہیں یہاں پہ کلیر کرو رات کے ٹیم بھی نظر آئے رات کے بعد آپ کام کرتے ہوں یہ آپ کتنی قوالیٹی پڑی ہے اس میں مختلف تاری قوالیٹی ہے اور یہ پرائز اس کی تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر اس میں پندرہ سے سولہ ہزار تک موجود ہے ٹھیک ہے یہ کونسی کا موجود ہے یہ بھی جاپانی ہے چورس باڈی میں ہے اچھے چورس باڈی میں ہے یہ بھی تقریباً بارہ ہزار سے لے کر پندرہ سولہ ہزار تک موجود ہے یہ بھی لکھا ہو یہ سلائی کے لائٹ ہوتی ہے مطلب کونسے نمبر پر آپ نے سلائی کرنا ہے چھوٹے سلائی لگانی ہے یا بڑی سلائی لگانی ہے چار سپائی نمبر ہوتی ہے ٹھیک 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 اس کے بعد آپ کونسی مشین بھی کھا چاہتے ہیں یہ دیزائن مشینیں بھی موجود ہیں جس پر لوگ دیزائننگ کا طاقت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دیجیٹل یا دیزائننگ کا مشین ہے یہ دیزائن کرتا ہے؟ کس چیز کی دیزائن کرتا ہے؟ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کپڑے وغیرہ میں؟ کپڑے وغیرہ میں دوپٹو وغیرہ میں کمیس وغیرہ میں دیزائن کرتے ہیں کئی سارے دیزائن یہ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے جتنے بھی مال آپ کے پاس یہ سارا جاپانی ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑے سے ان کے اقسام ہے اور باقی جاپانی مشین ہے سادہ سلائی مشین ہے اس میں یہ دیزائن والا یہ ہے اوپر جو پڑے ہوئے زیرو میٹر دانے یہ دیکھیں آپ کو زیرو میٹر دانے اجیس میں لوگ بتا دیں وہ پیکو شکو بوس والے ہاں پیکو والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوورلاکی مشین ہے یہ اوورلاکی ہے؟ ٹھیک ہے زبردست یہ بھی جاپانی ہے؟ مشین ہمارے پاس جتنے بھی ایٹم آیا ہمارے پاس تقریباً جاپانی ہے اس میں صرف یہ پاکستانی مشینیں ایٹم کے طور پر پایا دکان میں یہ یاد رکھتے ہیں مطلب وہ کسی نے گفت وغیرہ گفت وغیرہ بھی دو تو میں کہتا ہوں جاپانی بندہ دے دے تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا کے تو یہ دے کے پھر مطلب وہ کام نہیں کرتے جو کہ یہ والے مشین کام کرتے ہیں جاپانی جو ہیں آپ کے پاس ہول سیل میں اور کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے پاس جاپانی چولے موجود ہیں یہ تو میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں اس کی تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں خیر ہے آپ سے زیادہ اس کا مجھے پتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں میں بتا دوں کوئی غلط ہو پھر مجھے آپ بتانا یہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آٹومیٹک چولا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سینسر لگا ہوا ہے یہ سینسر اس پر اوپر دیکھچی رکھیں گے اور وہ پانی اوبل جائے تو یہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے یہاں سے دیکھیں یہ سلو بھی ہوتا ہے اور تیز بھی ہوتا ہے اس کا خرچہ بہت کمی ہوتا ہے اس میں لپ جی بھی ہوتا ہے اور نیچرل سپذ صرف میںetu나 اس زندگین ایسی طرح ہے اس میں طرف نیچرل نیچرل بھی ہوتا ہے ہے اس سے علاوہلہ اس میں آون بھی ہے اس میں آن ہوں آون بھی ہیں اس میں آپ یہ اکھا کے نیچے کئ nickel کوئی اور کےک بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی چیز گرم بھی کر سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آن ہو گیا ہے اور تیز بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ روٹی بھی کرم کر سکتے ہیں کئی سارے اس میں اور اس میں سیل پڑتے ہیں دو یہ آن ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کی آپ کو سیل دکھاتا ہوں اس میں یہ دو سیل لگتے ہیں یہ میں نے پوری طریف کی جی اسی طرح ہے نا اسی طرح ہے اس کے علاوہ دیکھ لیں ریڈ کا بھی مجھے نہیں پتا ریڈ کے ان سے پوچھتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اس میں سادہ بھی موجود ہے اس میں گرل نہیں ہوتی اور وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی مینمل بھی ہوتی مطلب وہ ہاتھ والی اور ٹک ٹک والی مطلب یہ بلکل اس میں بیس کوالٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سادہ ہے یہ سادہ ہے اور اس میں نون سٹیک بھی ہوتی ہے یہ نون سٹیک ہے یہ جو ہے یہ ویداؤٹ نون سٹیک ہے اگر اس میں کوئی چیز گل جائے اس میں داخ پڑتے ہیں یہ بالکل اچھی کوالٹی کی ہے جس کی پرائز یہ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے تقریباً 20,000 سے 25,000 روپے تک جس کی کمپنی پرائز 40 سے 50,000 روپے بہت جار بہنگ یہ نہیں ہے پاکستانی 40 سے 50,000 روپے 50,000 روپے کمپنی پرائز ٹھیک ہے اور اس میں آپ رینج کتنی ہے کتنی ہے رینج تقریباً اس میں آپ سے 8,000 سے لے کر تقریباً 50,000 تک موجود ہے ملہب 8,000 سے لے کر اتنے دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس آپ چھو لیں جس میں جس پلینول ہے جس میں سادہ ہے سادہ بھی ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ڈیزائن آپ کو ویٹس اپ کریں اور ویٹس اپ میں یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے اور اس میں زیادہ تار آپ کے پاس یہ آٹو ہے آٹو زیادہ ہے اچھا آٹو زیادہ ہے زیادہ آٹو ہوتی ہے اور جو کہ بیس کالیٹی کی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی آٹو میں آتی ہے اور ایک کمال کی بات اور پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس طرح ہوتے کی نہیں یہ جب آن کرتے ہیں نیچرل گیس پر بندہ بھول جاتا ہے مثال طور پر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے اور چلا جائے پچھے سے نیچرل گیس بند ہو گیا بند ہو گیا ٹھیک ہے بندہ کوئی آدھے گھنٹے کیلئے گیا اور دیکھچی بڑی رکھی یا کوئی دس منٹ کیلئے گیا گیس بند ہو گیا اور پھر گیس آن ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے یہ آٹو میٹک آف ہوتا ہے آٹو میٹک آف گیس بند ہو جائے اور پھر آجائے پھر یہ آف ہوتی ہے جب تک آپ جس کو آن نہیں ہو گئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی نے اٹھا رہا اور یہ سینسر یہ ٹک ٹک والی یہ سینسر لگایا اور یہ جو جلانے کے لئے وہ ٹک 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 شروع ہو جاتا ہے لائٹر رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے زبرلسک یہ بڑی کماز سب سے مزے کی بات یہی ہے کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے تنشن نہیں ہے اگر کمرے میں موجود ہے اس میں ایک چولا میں نے دیکھا تو اس میں آپ ٹائم دے سکتے ہیں وہ موجود ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس یہ فلیم کی نہیں یہاں سے فلیم زیادہ ہوتا ہے ہاں فلیم زیادہ ہوتا ہے وہ آٹو کونس ہے آپ کے پاس اچھا ان کے پاس یہ والا بھی ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ ٹائمنگ لگا سکتے ہیں جی یہ فش کے لئے کتنا ٹمپریچر چاہیے اس کے اندر رکھنے کے لئے اوون ٹائپ یا دوسرے ٹائپ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹمپریچر آپ زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور ان کو ٹائم دے سکتے ہیں کہ کتنے منٹ میں یہ ٹیار ہوگا چیز وہاں اس کا تو یہی بڑا ڈبل گریل ہے ڈبل گریل ہے یہ نیچے بھی ہو سکتا ہے اور اوپر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کی ٹائمنگ سسٹم ہے اور اس میں سیل کتنے لگتے ہیں دو سیل دو سیل لگتے ہیں کاری صاحب کا تجربہ زیادہ ہے لیکن کاری صاحب کو ارزو نہیں آتی ہے کاری صاحب ارزو میں کچھ بتایا کریں چولے مجھے بڑے پسند آئے ابھی مجھے بتائیں ابھی آپ کیا بتا رہے تھے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کسی بندے کو کسی دکاندار کو لٹ کے توپر مشینیں چاہیے تو یہاں آپ کو ریڈ بھی سستا ملے گا اور چیز بھی آپ کو فریش جاپانی آلت میں ملے گی جو کہ یہاں پہ یوز نہیں ہوگی تاہر بھائی گا مقصد یہ کہ یہ آپ کو لٹ میں مطلب ہول سیل پہ اگر آپ کی شاپ ہے لاور میں کراچی میں جہاں پہ بھی ہے آپ کو وہاں پہ جاپانی مشینیں نہیں ملتی یا کسی بھائی کی پاکستانی شاپ یہ اس چیز والی تو آپ ان کو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے لے اور یا سکرپی بھی چلتا ہوگا وہاں سے نمبر ان کو کال کریں تو یہ آپ کو لٹ میں مطلب یہ ہول سیل میں بیس تیس چالیس پچاس سو دو سو جتنے بھی جاپانی مشینیں چاہیے میں سو دو سو میرے مجھ سے نکل گیا دو سو دے دیں گے پانچ سو تک بھی دے سکتے ہیں پانچ سو تک بھی دے سکتے ہیں یہ تو پورا مطلب آپ کی کنٹینر آتے ہیں یہ ایسی ہی سمجھے یہ آپ ہول سیل میں لے سکتے ہیں اگر آپ بھی شاپ ہے دکان ہے کسی چیز کی بڑی تو آپ یہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ نے کمرشل کیلئے یا گھر کیلئے یوز کرنا ہے چاہے وہ چولا ہے اور چاہے وہ مشین ہے تو یہ آپ ہول سیل میں دیں گے تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں رومانولا ٹھیک ہے اور یہ ہے شاپ نمبر انیس نیو بی بلاگ یہ پیشاور کارخانو پیرانو مارکٹ میں یہ بھائی کی شاپ میں نے آپ کو دکھا دی اور ان کے یہ گدام گدامیں بری ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف کیا اس کو کہتے ہیں ڈسپلی میں کچھ پیسیز انہوں نے رکھی ہوئے ہیں اور یہ آپ کو ڈیلیوری دیں گے انشاءاللہ پاکستان طاہر بھائی کوئی غلط تو نہیں بولا ہے نہیں جی نہیں اس طرح ہی ہے طاہر بھائی اور آپ نے کچھ پوچھنا ہو کچھ ہم سے پوچھنا ہو یا بتانا ہو ہمارے دوستوں کو میسیج دینا ہو بس میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کو اگر کوئی چیز گفت کرنی ہے تو مطلب ایسی چیز گفت کریں کہ وہ بندہ کم سے کم دعا تو کریں خوش ہو جائے کہ ایک بندہ نے کوئی چیز گفت کی ہے اچھی چیز گفت کی ہے مطلب چیز گفت کریں تو جاپانی کر لیں جاپانی کر لیں جاپانی چیز میرا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو چیز گفت کریں گر کے لیے لینے دکان کی لیے لینے کوئی بھائی ہے ٹیلر ہے اس کی لیے لینے کوئی دکاندار بھائی ہے اس کی لیے لینے تو پھر یہاں پہ آپ وزیٹ کریں پشاوری ہے پیرانو مارکیٹ کرخانوں میں موجود ہیں ایڈرس آپ کو بھائی نے منشن کر دیا تو یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ایک چیز بیس کالیٹی میں ملے گی ریڈ بیو جو آپ کو مناسب ملے گا پیشاوٹ میں اور بھی بازار ہیں کہ سخانی بازار میں ملتی یہ صدر بازار ہو گیا مردان ہو گیا جہاں پہ بھی یہ ملتے ہیں سب ہی لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں دکاندار یہی سے اٹھاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے بیچتے ہیں اسی بات پہ مجھے اور طاہر بھائی کو اجازت دے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ